تیسری عالمی جنگ کو ہونے سے کس نے روکا جب دنیا جوہری حملوں سے بال بال بچی ساٹھ سال پہلے امریکہ اور سوویت یونین نے دنیا کو جوہری جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا تھا کیوبا کے جزیرے پر سوویت میزائل کی تائناتی کے معاملے پر امریکہ اور سوویت یونین جوہری جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے تھے ان واقعات کو مشتمہ کیا گیا ہے جن میں ممالک جوہری حملوں کے قریب پہنچ گئے تھے امریکی صدر جون ایف کینیڈی اور سوویت رہنما خروض شیف کے درمیان تیرہ دن تک جاری رہنے والی دھمکیوں کی تفصیلات تو آ چکی ہیں تہام ایک واقعہ کئی سال بعد رپورٹ کیا گیا تھا جس میں دونوں ممالک جوہری حملے کے قریب پہنچ گئے تھے روس کی چار عبدوزوں میں سے ایک عبدوز جو کہ جوہری میزائلوں سے لیس تھی اس کو بہیرہ سارگاسوں بھیجا گیا تھا تہام اس دوران اس پر امریکی بحریہ نے حملہ کر دیا روسی عبدوز کے پاس کسی بھی حملے کی صورت میں اسپیشل ہتیار چلانے کے اختیارات تھے ایک موقع پر عبدوز کے کمانڈو کو جب یہ اندازہ ہوا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے جوہری میزائل چلانے کا فیصلہ کیا تہام روسی وزارت دفاع کے جانب سے جاری کردہ دستاویزات کے مطابق انہیں اس کارروائی کے لیے دو مزید کمانڈوز کی اجازت درکار تھی جن میں سیکنڈ ان کمانڈوز لی آرخیف بھی شامل تھے آرخیف نے جوہری میزائل داگ جانی کی مخالفت کی اور درست اندازہ لگایا کہ امریکیوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عبدوز جوہری میزائل سے مسلح ہے اس طرح آرخیف نے تیسری عالمی جنگ کو ہونے سے روکا وہ 1998 میں چلبہ سے تھے اسی طرح اس واقعے کے 20 سال کے بعد ایک سوویت آفیسر نے ممکنہ جوہری جنگ کو ہونے سے بچایا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے